کیا سلطنت عثمانیہ بحال ہونے جا رہی ہے؟ ترکی آنے والے وقت میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ کون سے بڑے ممالک ترکی کے جنڈے تلے آ سکتے ہیں؟ لوزان کا معاہدہ کیا ہے؟ اور کیا یہ ختم ہونے والا ہے؟ اور کیا سال 2023 سلطنت عثمانیہ کی بحالی کا سال ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈو کو آخر تک ضرور دیکھیں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ 2023 میں ترکی سے ازادے کس کو ملے گی؟ اور اس قبضے کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے پتنہ سو ستنہ اسویں سے انیس سو چوبیس اسویں تک خلافت عثمانیہ کے دور میں سلطنت عثمانیہ نے تین بریازموں یعنی جروع مشرقی یورپ مگر بھی ایشیا اور شمالی افریقہ پر حکومت کی جہاں تک اس سوال کا جواب ہے کہ آیا ترکی 2023 میں ازادی حاصل کر لے گا؟ پہلے اس حقیقت پر بات کرتے ہیں کہ جدید دنیا میں ترکی کو اقوام عالم میں ایک ممتاز اور اہم مقام حاصل ہے ایڈمی طاقت نہ ہونے کے باوجود ترکی دنیا کی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اردگرالغازی اور اس کے بیٹے عثمان نے مسلمانوں کو شاندار اور ناقابل یقین فتوحات دے کر پوری دنیا پر حکمرانی کی جس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے چھے سو سال سے زائد عرصے تک تین بڑے عظموں پر حکومت کی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا پر چھے سدیوں تک حکومت کرنے والی قوم خود کیسے محکوم ہو گئی یہ جاننے کے لیے آج کا ترکی دوہزار تیس میں کیسے ترکی کا ہمیں ایک سو سال پیچھے جانا ہوگ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد انیس سو تیس میں پہلی جنگ عظیم کے فاتح اتحال ترکی کے درمیان امن معاہدے کے نام پر ایک معاہدہ تیہ پایا ترکی کو بینل اقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا یہ معاہدہ ستنہ دستاویزات میں ایک سو تر تاریس آرٹیکلز پر مجتمل تھا جس میں معاہدے کے فریقین نے بینل اقوامی قانون کی روشنی میں تمام عمور پر اتفاق کیا